شوگر ٹیسٹ کے بارے میں کو بتاتا رہا ہوں اور میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے دوستو شوگر کے لیے آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو شوگر ہے تو پہلی بات تو آپ کو ایسے تو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو شوگر ہے یعنی اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ ہی کرانا پڑے گا باقی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے یا یورین بار بار زیادہ اب جاتے ہیں مطلب ڈیلی روٹین سے زیادہ جا رہے ہیں کچھ دنوں سے یا نائٹ میں بار بار یورین جانا پڑ رہا ہے یا تھوڑی تھکان رہنے لگیے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو شوگر ہو کنفرم نہیں ہے کنفرم تو آپ کو ٹیسٹ سے ہی پتا چلے گا تو اس کے لیے آپ کو گلکوز فاسٹنگ ٹیسٹ کرانا پڑے گا ایکچلی اس میں تین ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو تینوں کے پارے میں ایک بار بتا دیتا ہوں گلکوز فاسٹنگ آپ کو مینیمم آٹھ گھنٹے کی فاسٹنگ چاہیے اس کے لیے یعنی آپ آٹھ سے دس بارہ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ پھر آپ کو کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے گھنٹے کی فاسٹنگ فاسٹنگ کیسے رکھنی ہے جیسے کی آپ ایوننگ میں اپنا ڈینر کر لیتے ہیں اس کے آٹھ گھنٹے تک آپ کو کچھ نہیں کھانا آٹھ گھنٹے کے بعد ہی آپ ٹیسٹ کرنے جائیں وہ کھالی پیٹ ہوگا دوسرا آتا ہے گلکوز پی پی وہ آپ کو صبح صرف سیدھا ناستہ کرنے کے ایک گھنٹہ 45 مناعت یا دو گھنٹے کے بیچ میں کچھ لوگ بلتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے کے بیچ میں باقی میں تو آپ کو ہی سجیسٹ کروں گا کہ ایک گھنٹہ 45 مناعت سے لے دو گھنٹے کے بیچ میں آپ کو یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے اس سے آپ کی ریزلٹس جو ہے وہ بیٹر آئیں گے سیکنڈلی گلکوز رینڈم ہوتا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم جائیے اپنا گلکوز رینڈم ٹیسٹ کرا لیجیے اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو شگر ہے یا نہیں ہے یا بورڈر لائن پہ ہے جیسا بھی جو کچھ ہے تو گلکوز کے بارے میں دیکھیں ان کی سائٹ پہ ٹکلال پیت لب بھی سائٹ پہ سارا ان کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے ایٹی روپیز کا ٹیسٹ ہے تو اس کو آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں کبھی بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اپنا نیئر بھائی دیکھر لال پیت لب جائیے اور گلکوز فاسٹنگ یا گلکوز پی پی یا شگر رینڈم ان میں سے آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں تو دوستو اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں ان کے باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ ان کے کونٹک نمبر جو کسٹمر کے نمبر ہے ان پہ بات کر کے آپ سنپار کر سکتے ہیں نیئر بائی لائپ کا پتہ کر سکتے ہیں اون لائن ہم کلیکشن بکنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو تھینکیو تھینکیو وری مچ